کہتے ہیں this is because he is the only person یہ the only کو انڈرلائن کر گی جی اپنے ذہن میں واحد سخصیت ہے پوری نسلہ انسانی کی سپریم لی سکسسفل in both the religions and the secular fields کہ زندگی کے یہ دو خانے جو آج کے انسان نے اپنے ذہن میں قائم کر لی ہیں ایک خانے کو وہ کہتے ہیں یہ مذہبی خانہ یہ انفراضی ہے عقائد ہیں عبادات ہیں کچھ سوشل کسٹنز ہیں اگر کچھ خوت ہو جائے گا تو کیا کریں گے اسے دفن کریں گے جلائیں گے کیا کریں گے پیدائش ہے اسے سیلیبریٹ کس طرح کریں گے یہ سوشل کسٹنز ہیں تو دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ تو ہے religious اور private affair ہے زندگی کا اور ایک ہے سیاست معیشت قمدن قانون عدالت سیاسی نظام معاشی نظام وغیرہ یہ سیکلر فیلد ہے اس میں کسی مذہب کی بات نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ کہ جو بھی کسی ملک کے رہنے والوں کے اثریت کی رائے ہو اس کے مطابق قانون کرنا چاہیے یہ ان کا ذہن ہے ہمارا نہیں معاذ اللہ اسلام کے نزدیک انسانی زندگی انڈیوزیبل ہے ناقابل تقسیم بہدت ہے یہ ایک آرگینک ہور ہے حیاتیاتی حقائی ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا لیکن جدید ذہن کا تصور یہی ہے اس تصور کے پس مندر میں دیکھئے کہ جو سب سے بڑی تحسین ہو سکتی تھی اور جو سب سے زیادہ ٹریبیوٹ پیش کرنے کا اداز ہوتکتا تھا وہ شخص نے پیش کر دیا حضور کو کہ دونوں میدانوں میں بے ایک وقت انتہائی کامیاب انسان پوری تاریخ میں صرف ایک ہے اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ جتنی بڑی شخصیتیں اور نظر آتی ہیں وہ یک رخی ہیں یا ادھر عظیم ہیں یا ادھر عظیم ہیں جو ادھر عظمت کی حامل ہیں دین میں مذہب میں اخلاق میں روحانیت میں جیسے حضرت مسیح خود یا گوتم بود ان کا سیاست میں اس میں کوئی دخل نہیں کوئی انقلاب برپا نہیں کیا کوئی نئی حکومت قائم نہیں کی تو وہاں انہیں زیرو دینا پڑتا ہے اور اس کے پر اچھ سکندر عظم ہے احتیلہ ہے چنگیز ہے کچھ لنکو بھی چاہے تو شامل کر لیں جس کی فتوحات جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہیں کوئی مشرق سے مغرب تک پہت گیا کوئی مشرق تک چلا آیا سکندر عظم کہاں سے چلا مغدونیہ سے دریائے بیاس تک پہنچا ہے اور ادھر سے چنگیز ادھر سے گیا وہاں تک پہنچا ہے اکیلہ جو ہے سنٹرل ایشیا سے اور یورپ کے میدانوں تک پہنچا ہے لیکن مذہب اور اخلاف کے میدان میں انہیں صرف زیرو دینے سے کام نہیں چلتا کوئی مائنس ویلیو موئین کرنی پڑتی ہے یہ ہے دنیا کی عظیم قرین شخصیتوں کا حال ایک شخصیت ایسی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہو جائے گا کہ ان کی زیادہ عظمت جو ہے وہ مذہبی میدان میں ہے یا زیادہ عظمت جو ہے وہ سیاسی اور ملکی میدان میں ہے ایک نئی تہذیب ایک نیا تمدن ایک نیا طرز حکومت ایک نیا نظام معیشت ایک نیا سماجی اور معاشرتی نظام ایک نیا قانون فوجداری ایک نیا قانون دیوانی زندگی کے ہر اعتبار سے ایک انقلاب برپا کیا ہے یہ ہے محمد الرسول اللہ کا مقارنامہ جس کو کہ غیر مسلم بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہے جو رات سے شاید آپ نے نام سنا ہو ہندوستان نے جو بڑے بڑے انقلابی پیدا کیے اس صدی میں ان میں ایک ایم این روئ جو کومنسٹ انٹرنیشنل جو ماسکوں میں یوں سمجھئے کہ پوری دنیا میں افتراکی تحریکوں کو کنٹرول کرنے والا ادارہ یہ شفق اس کا بہت اہم کار کر رہا ہے ایم این روئ اس نے کتاب لکھی بھی ہسٹوریکل رول اف اسلام اور وہ تقریم کرتا ہے کہ تاریخ انسانی میں عظیم قرین انقلاب وہ ہے جو محمد برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز دوسری ہے جس کو ماننا پڑتا ہے لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ صدیت پر جلسہ تو نہیں تھا میں قرآن کی عظمت بیان کر رہا تھا یہاں اب اصل میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دیرانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس عظیم قرین انقلاب کے لیے حضور کا عالی انقلاب قرآن تھا پتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کی میاں ساتھ لایا اس قرآن کے ذریعے ذہن بدلے لوگوں کی سوچ بدلی عقائد بدلے مکتہ نظر بدلے ان کا ویلیو سٹرچر تبدیل ہو گیا پہلے زندگی عزیز کریم متعشوار ہوتی تھی اب موت سب سے بڑھ کر خوشائن ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت نمال خوشائن یہ انقلاب یہ در حقیقت کس کے ذریعے سے ہوا ہے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضور سے فَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانیے ان کے کہنے کی طرح متوجہ نہ ہوئیے اور اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا ندام الدین صاحب نے حصل انقلاب جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلوار کے ذریعے نہیں ہے تلوار کے ذریعے انقلاب کی تکمیل ہوئی ہے تو در حقیقت جو انقلاب آیا ہے انقلاب پہلے آتا انسان کی سوچ میں انقلاب آتا انسان کے نکتے نظر میں انقلاب آتا انسانوں کی شخصیتوں میں ان کے کردار میں ان کے شب و روز کے انداز میں یہ انقلاب کونسی تلوار سے آیا محمد تو تنہا تھے صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرض واحد سے دعوت کا آغاز فرمایا یہ قرآن تھا در حقیقت یہی سب سے بڑی تلوار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ذہنوں کو بدلا ہے عقائد بدل دیئے ہیں نظریات بدل دیئے ہیں کسی سے لوگوں کا تذکیہ کیا ہے کسی کو ان کے اندر اتارا ہے یہ در حقیقت میں علامہ اقبال کا وہ شعر میرے سامنے آ رہا ہے کیوں بجا در رفت جا دیگر شبت حضمت قرآن کے ذکر میں فرماتے ہیں جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے اس کی سوچ بدل گئی بختہ نظر بدل گیا پہلے وہ کائنات کو سمجھتا ہوگا کہ خود بخود چل رہی ہے اندہ بہرہ مادہ اسے چلا رہا ہے یہ موجود میں آئی ہے اب وہ سمجھتا ہے نہیں ایک اللہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے جو اسے تلا رہی ہے جو مدبر ہے جو پر امرہ من السماعیل الارض تدبیر فرما رہا ہے وہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا پھر یہ کہ پہلے وہ سمجھتا ہو کہ میری زندگی کیا ہے وہی جو کہ شہنشاہ زفر نے کہا تھا کہ عمر حیات مان کے لائے تھے چار دن بہادر شاہ زفر آسمی تاجدار ساندان مغلیہ کا تو عمر زراز مان کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں کھل زندگی کیا ہے یہ تیس چاریس پچاس چار سکتر برست قرآن نے بتایا نہیں اور جو ترجمانی کی اقمال نے تو اسے پیمانے امروز و فردان فیدن آپ جاویدان پیہم جماں ہر دم جماں ہے زندگی یہ تو ایک آبدی سلطلہ ہے اس کے لئے کوئی احتکام ہے ہی نہیں یہ موت جو ہے یہ دی اینڈ نہیں ہے موت اس زندگی کا وقصہ ہے یعنی آگے چڑھیں گے ذم دے کر یہ انقلاب ہے انسان کے فکر کا اور سوچ کا اس انقلاب کے نتیجے میں وہ زماد تیار ہوئی صحابہ اکرام کی دیڈیکیٹڈ جو آخر کے طالب تھے جو اللہ کے عاشق محمد کے بیوانے صلی اللہ علیہ وسلم چند مندھن قرمان چڑھنے کے لئے تیار حضور کے چشم عبروں کی جن بشد ہے وہ ان کے لئے گویا کہ ایک حکم کے درجے میں ہے جس کی کے لازمہ کامل ہوگی ہے اور انہوں نے اپنی گردنے کٹوا دی اپنے گھر مجڑوا دیئے اپنا دنیا کا جو بھی کچھ اساسا تھا وہ قربان کر دیا نشاور کر دیا سب کہیں جا کر انقلاب آیا اور یہ شخصیتیں جو تیار ہوئیں تو ان کے تیار کرنے میں ذریعہ کیا ہے قرآن یہی وجہ دیکھئے نوٹ کیجئے اسی بات کو دوسرے پیرائیم ارس کر رہا ہوں یہ تاریخ انبیاء کے زمن میں بھی ایک بڑی عجیب حقیقتہ سامنے آئے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزات دو بہت مشہور ہیں عصا موسیٰ اور ید بیضا رہتے قرآن مجید میں سات مزید گنوائے ہیں تسع آیات وینات نو بڑے کھلے کھلے موجزے جو فیرون اور آل فیرون کو دکھائی گئے پھر آپ کو معلوم ہے کہ اسی عصا کی ضرب سے سمندر کا پڑ جانا اسی عصا کی ضرب سے ایک چکام سے بارہ کشموں کا پھوٹ دہنا اور پھر یہ کہ من و سلوہ کا نزول ہے اور زمام ہے سہرہ کے اندر جہاں کوئی چیز آئے کے لیے نہیں ہے ان کے اوپر عبر کا سایا کیا جا رہا ہے یہ سارے موجزے آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام کیسے کیسے موجزے موجزہ کو کہا تم بیزن اللہ اپھڑا ہو گیا دارے سے بنایا ایک پرندے کی شکل اور اس میں ٹھوک بائی اور اٹھا ہوا پرندہ ہو گیا یعنی یہ کہ احیاء موتا اور خلق حیات یہ آخری موجزے ہو سکتے ہیں اس لئے کہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کیا پھالے لیکن ذرا اس کانٹیکٹ میں دیکھئے محمد کا موجزہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید جن لوگوں نے پڑھا ہے اور سمجھ کر پڑھا ہے ترجموں سے پڑھا ہے یا ویسے وہ عربی زبان سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ قرآن بار بار کہتا ہے محمد کا موجزہ یوں تو بے شمار واقعات ہوں گے لیکن اصل موجزہ صرف اور صرف قرآن ہو کسی کو پیش کیا گیا ہے کہ یہی ہے آؤ مقابلہ کر لو اصل میں موجزہ کہتے ہیں کسی موجزہ کے معنی عاجز کر دینے والیش ہیں یوں تو اولیاء اللہ جو ہیں ہم ان کی کرامات کے قائل ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کے مقام اور برطبے کے اظہار کے لئے کسی وقت کو ایسی چیز ظاہر کر دے جو قانون طبی کے خلاف ہو تو یہ قرآبات اولیاء حق ہے اور اس درجے کی جو ظاہر بات ہے کہ جب اولیاء کے لئے قرآبات ہے تو انبیاء کے لئے تو بہت ہوں گی اصل موجزہ کسی کہتے ہیں جسے کوئی نبی چیلنج کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ یہ ہے میری رسالت کا ثبوت آؤ مقابلہ کر لو